پیر محمد زیاءالحق نقشبنی نے تنظیم اتحاد امت پاکستان کے شریعہ بورٹ سے مشاورت کے بعد کرونا ویرس سے پوری دنیا میں پیدا ہونے والی صورتحال کے موقع پر عوام کی رہنمائی میں فتوہ جاری کرتے ہوئے کہا کہ لوگ اپنے گھروں میں رکے رہیں، ٹھہرے رہیں، باہر ہرگز نہ نکلیں کیونکہ سماجی فاصلہ وقت کی اہم ضرورت ہے حضرت ابو ریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان قریب فتنے برپا ہوں گے ان میں بیٹھنے والا کھڑے ہونے والے سے بہتر ہوگا اور کھڑے ہونے والا چلنے والے سے بہتر ہوگا اور چلنے والا دوڑنے والے سے بہتر ہوگا جو ان فتنوں کو دیکھے گا وہ فتنے اس کو دیکھ لیں گے یعنی اس کو خلاق کر دیں گے اور جس شخص کو ان سے پناہ کی جگہ مل جائے وہ پناہ حاصل کر لے فتنے کا مطلب عذاب اور وبا اور آزمائش جبکہ کرونا ویرس بھی ایک وبا ہے حدیث پاک کی روشنی میں جو بندہ گھر سے باہر جتنا زیادہ رہے گا وہ نقصان میں رہے گا اور جو معاشرے سے جتنا زیادہ دور ہو جائے گا وہ فائدے میں رہے گا جو باہر نکلنے سے جتنا زیادہ احتیاط کرے گا وہ فائدے میں رہے گا گھروں میں ٹھہرے رہنے والے بیماری سے بچ جائیں گے جبکہ سونے والا سب سے زیادہ فائدے میں رہے گا کیونکہ وہ معاشرے سے سوتے وقت سب سے زیادہ الگ ہو جاتا ہے علماء اکرام مساجد میں اضافی اضانے دینے کا عمل شروع کریں رہائشی گھروں میں زیادہ سے زیادہ اضانے دیں کاروبار کرنے والے اپنے کام کے دوران اضانے دینے کا عمل بار بار کریں جو لوگ دفاتر اور فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ ہر نماز کے موقع پر اضافی اضانے دینا شروع کریں تمام چینل ایف ایم ریڈیوز اور ویب چینل پانچ وقت اضانوں کا سلسلہ شروع کریں تاکہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمارے حال پر مہربان ہو جائیں ہمارے گناہوں کو معاف کریں اور کرونا وبا سے انسانیت بچ جائے پیر محمد زیال حق نقشبندی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وبا کے زمانے میں اضان دینا مستحب عمل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اجشاد فرماتے ہیں کہ جس بستی میں اضان دی جائے اللہ تعالیٰ اپنے اضاف سے اس دن اسے امن دیتا ہے اسی طرح علامہ شامی رحمت اللہ فتناوی شامی میں فرماتے ہیں کہ شدید افعات و مشکلات اور پرشانی کے موقع پر بھی اضانیں دی جا سکتی ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ